دوستو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ونڈے کے لیے کپتان کیل راہون نے پوری تیم بدل دا لی ایک نئی پھلنگ 11 کا اعلان کر دیا اس پھلنگ 11 میں ورات کولی روید سرما حردی پانڈیا سمیت پانچ کھلاریوں کو پار کر دیا اور ان کی جگہاں پر نئے یوہ کھلاریوں کو موقع دیا دوستو آپ کو بتائیں گے کیا ہونے والی ہے پہلے ونڈے کے لیے بھارت کی پھلنگ 11 اور سرنگلہ کا پہلا منڈے وقابلہ کب اور کہاں کھیلا جائے گا اور کپتان کیل راہون نے کاؤنٹ 11 بھوکے شیروں کا اعلان کر دیا پوری جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو انتجرو دیکھیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور چینل پر اگر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آج چلیہ تین ونڈے مائچ کو سیریز کھیلے گی اس سیریز میں بھارت کی پوری پلنگ 11 بدل چونکہ ہم سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ اس سیریز میں سبھی دگج کھلاری کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا پہلے ونڈے کے لیے بھارت کے پانچ مین کھلاریوں کو بی جی سی آئی نے آرام دیا جن کے نام ہے ویرات کولی روئی سرما ہاردیگ پانڈیا کلدیب یادو اچھر پٹیل ان سبھی کو پہلے دو ونڈے کے لیے ریشت دیا گیا آپ کو پتا دیں تیسرے ونڈے میں سبھی دگج کھلاری کھیلتے ہوئے دکھیں گے وہیں ایسا کارڈ میں سب سے چوکانے والا فیصلہ آسوین کرا آسوین نے بیس مہینے بعد بھارتی ٹیم میں جگہ بنائی ہے آسوین نے اپنا آخری ونڈے مقالب جنوری دو جار اکیز میں دکچر افریقہ کے خلاف کھیلا تھا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس میچ میں کھیل راہول کپتانی کر رہے تھے اور آج کھلنگ 11 میں کھیلیں گے تو کپتان کھیل راہول ہوں گے آپ کو بتا دیں لیپٹ آر اسپنار آلونگڈر اچھر پٹیل چوٹی لوگ ہیں ان کی جگہ پر بی سی سی آئی نے روی چندر آسوین اور وازگڈر سندف پر داؤں کھیلا ہے وہیں ایسا کارڈ میں ریتوراج گیکوار کو بھی موقع دیا گا بی سی سی آئی نے اس سریز میں کئی چوکانے والے فیصلے لیے ہیں پہلے آپ کو بتا دیں اس سریز کا پہلے ونڈے مقابلہ کب اور کہاں کتنے بجے کھیلے جائے گا دوستو بھارت اور آج چلی ہے کہ بھی اس تین ونڈے میں جو کے سریز ٹھیلے جائے گی اس کا پہلہ مقابلہ بھائی ستمبر کو ہوگا جو محالی کے میدان پر کھیلا جائے گا جس کو آپ لوگ ڈیر بجے سے دیکھ سکتے ہیں وہیں پہلے ونڈے کے لیے کپتان کیل راہون نے کون سے گیارہ خوکار شیڑوں کو پلنگ 11 میں کھلایا تو چلیے جانتے ہیں سبھی کھلانے کو بارے میں پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی اوپننگ جوڑی کو تو اس میچ میں پوری طرح سے بدل چکی ہے پاری کا آگاہ جتوراج گیکوار اور شپنگل کریں گے بات کریں شپنگل تو یہ پوری طرح سے لے میں آ چکے انہوں نے ایشیا کم میں کمال کا پیڈلسن کیا اور ایشیا کم میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز رہے ہیں نمبر دو پر ایتوراج گیکوار کھیلیں گے یہ چننہی کی اوپنر بلے باز اور اس سال آئی پی آل میں کمال کا پیڈلسن کیا تھا انہوں نے سولہ میچوں میں بیالیس کی اوسط سے پانچ نپے رن بنائے تھے وہیں تین نمبر پر دائیں ہاتھ کے یوہ بلے باز تلک ورما کھیلیں گے انہوں نے اپنی بلے بازی سبی کو پربابیت کیا آئی پی آل اور ویسٹرن ڈیج کے دوروں میں کمال کا پیڈلسن کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا آشریلیا کے تیج گیند بازو کو آگے یہ کس طرح کی بلے بازی کرتے ہوئے دکھیں گے نمبر چار پر سریل آئی ایر کھیلیں گے حالانکہ ایشیا کم میں آخری کے میچوں میں نہیں کھیل پائے تو چوٹی لوگ گئے تو مگر اب یہ پوری طرح سے فٹ ہو چکے اور آشریلیا کے خلاف کھیلنے کے لئے بیتاو ہیں نمبر پانچ پر کیل راہول کھیلنے آئیں گے انہوں نے اپنی فٹنس اور فارم کو ثابت کر دیا اور پوری طرح سے فٹ ہو چکے اپنی پرانی اور نی فارم میں واپل آ چکے ہیں جو بھارت کیلئے اچھا سنگیت ہے نمبر چھائے پر لکٹ کیپر بلے باج اشان کسان کھیلیں گے جنہوں نے ایشیا کم میں کمال کا پیڈلسن کیا اور پاکستان کے خلاف شاندار پاری کھیلی دی نمبر سات پر آلونڈا روین جڈیجہ کھیلیں گے ان کو اس سریز میں اوپ کپتان بنایا گیا جڈیجہ نے ایشیا کم میں اپنی بالنگ اور بیٹنگ سے کمال کا پیڈلسن کیا ہے نمبر آٹھ پر روی چندر اسوین کھیلیں گے یہ بیس مہینے بعد باتی ٹیم میں واپسی کر رہا ہے انہوں نے اپنا آخری ونڈے مقابلہ دکچر افریکر کلاب دسمبر دو جارکیز میں کھیلا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا یہ کس طرح کی پیڈلسن کرتے ہوئے سریز میں دکھیں گے نمبر نو پر آلونڈا سادو تھاکور کھیلیں گے یہ بالنگ تو اچھی کرتے ہیں اور لاشٹ میں بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں نمبر دس پر سوینگ کے کینگ محمد سراج کھیلیں گے یہ پاور پیلے میں بوٹی گاتا گیند بازی کرتے ہیں ایشیا کپ کے فائنل میں تو دیکھا ہی ہوگا کس طرح سے سرنگا کے بلے بازو کمت ہو دی دی نمبر یارہ پر بھارت کا سب سے بھروسے ون گیند پر جسپی بمرا کہلیں گے یہ ڈیٹ اووروں میں اپنی یارکر گیندوں کے لیے بلے بازو کو خوب پریشان کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی بھارت کی نئی پیلے ایلیون جو آسٹریلیا سے پہلے ونڈے میچ کے لیے کھیلتے ہوئے دکھیں گے ویسے دوستو رویز زرما ویرات کولی اور ہاروی پانڈی کے بینہ کیا بھارت آسٹریلیا کو ہرا پائے گی یا نہیں اس کا جواب آپ لوگ نیچے دیئے گے کمینٹ باز میں ضرور دیں اپنا قیمتی سمائے دینے کے لیے دھنیواز ویڈیو پسان آئی تو پلیس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کرکر جگٹ کی ہر ایک چھوٹی بڑی کبر کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تینک فار واشنگ جائے ہن جائے بھارت